موسیقی موسیقی دوستو نوشکار میں ہوں ویپین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل ویپین گارڈنگ اینڈ ٹیوریزم دوستو آج میں آپ کے سامنے لائیو آیا ہوں اور ایک سوچنا دینی ہے دوستو کی کافی بقت ہے وہ بار بار مجھے کمنٹ کریں گے کیونکہ ایک ہفتے تک ابھی گوگا میڈی سے جڑی کوئی جانکاری آنے والی نہیں ہے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ سپیشل گوگا میڈی سے جڑا ہوا ہے کیونکہ دوستو میں ابھی ہیماچل کے ٹور پہ نکل رہا ہوں اور لگ وگ پانچ سے چھے دن کا ہمارا ٹور ہے پانچ ساتھی ہم واپس جا رہے ہیں قسمت ہے یا لگ مان لو آپ ایک مہینے میں یہ میرا دوسرا ٹور ہے کیونکہ پچھلے ہفتے ہی میں پانچ دنوں کے ٹور پہ منالی ہیماچل جا کے ہوں اور ابھی ساتھیوں کا ہمارا جو ٹور ہے وہ واپس ایک بار بن رہا ہے تو ہم واپس کل صبح یعنی پتچیس تاریخ کو چھے بجے نکلنے والے ہیں دوستو بچھلی بار میں نے وہاں کی کوریج نہیں کی اس بار میں وہاں کی پوری کی پوری شوٹنگ کرنے والا ہوں کوریج کرنے والا ہوں اور وہاں کے جو من محق گرش ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ابھی میری تیاری چل رہی ہے سوچا آپ سے سوچنا دے دوں کیونکہ جو بکتیں بار بار کمنٹ کریں گی کہ گوگا میڑی سے جوڑی ہمیں اپ ڈیٹ دکھائیں تو وہ اپ ڈیٹ لگ بگ ایک ویک نہیں آنے والی ہے اگلے بودھوار کے بعد جیسے ہی مجھے سمیں ملے گا تو میں وہاں کی کوریج اور وہاں کی جو شوٹنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس پورے کے پورے ہفتے نہ تو میرے پاس گوگا میڑی سے جوڑی کوئی اپ ڈیٹ رہنے والی ہے اور نہ ہی آپ تک کوئی ویڈیو آنے والی ہے دوستو راجستان کا جو تمپریچر ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اسی مہینے دوسرا ٹور بن رہا ہے میں کافی خوش ہوں تو ابھی جو میری تیاری ہے وہ چل رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میرے شوٹنگ کا سامان ہے وہ میں لے رہا ہوں جیسے گیمبل لے رہا ہوں یہ دو میرے چھوٹے ایکسن کیمرے اور ٹریپورڈ وغیرہ وہ ٹوٹل کا ٹوٹل میں ساتھ میں لے کے جانے والا ہوں تو دوستو راجستان کی گرمی کو دیکھتے ہوئے دوبارہ پلان بنا ہے تو کافی اچھا اور سکت میں ہے ہمارا ٹور رہنے والا ہے ایسا میں مانتا ہوں تو چلی دوستو آج کی ویڈیو پر کرتے ہیں سٹارٹ اور گوگا میڈی کے جو لائیو درشن ہے لائیو کوریج ہے وہ دیکھتے ہیں تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو گوگا جی کی سمادھی سطل کے درشن دوبارہ کرا دیتا ہوں جن بکتوں نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے پچھلے ان کا لنک میں اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپسن بوکس میں دے دیتا ہوں تو دوستو میں آ چکا ہوں گوگا میڈی میں گوگا جی کی جو سمادھی سطل ہے اس کے گرم گرہ میں آپ گوگا میڈی کا درشن دیکھ سکتے ہو تو دوستو میں نے گر بیٹھے آپ کو گوگا جی کی سمادھی سطل کے درشن کروا دیئے ہیں یہ آپ گوگا میڈی کا جو نکاسی گیٹ ہے اس کا درشن آپ دیکھ سکتے ہو تو چلی دوستو جو باقی مندر ہے اس باغڑ دام میں ان کا بھی میں آپ کو درشن کروا دیتا ہوں چلی دوستو میں نے یہاں کے درشن کروا دیئے ہیں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں مندر کی بیک سائیڈ جو مندر یہاں بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے دوستو حالانکہ دوستو ابھی گرمی زیادہ ہے گرمی زیادہ ہونے کے کارنے یہاں بکتوں کی جو سنکھیہ ہے وہ بہت ہی کم آ رہی ہے زیادہ یہاں بکت ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں ابھی صرف اور صرف آپ کو ان مندروں میں پوجاری ہی نجر آئیں گے یہ اوپر گوگا جی کا کافی بڑا چتر دوستو چلے میں جون کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے بابا سببل سنگھ باوری کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ دادہ ناہر سنگھ جی پانڈے کا کنڈ ہے دوستو ابھی بھی یہاں کوئی بھی پوجاری نہیں ہے چلی میں آپ کو نزدیک سے درشن دکھا دیتا ہوں درشن کروا دیتا ہوں گھر بیٹھے یہ دوستو بابا ناہر سنگھ جی پانڈے کا یہاں کے بھی آپ کو میں درشن کروا دیتا ہوں یہاں ہمیں دو بگ دکھائی دیئے ہیں دوستو چلی میں آپ کو جوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں یہاں جو نگاڑا رکھا گیا ہے اس مندر کے اندر اس کا ویو آپ دیکھ سکتے ہو چلی میں آپ کو گوگا جی کی جو گوگا میڈی ہے یہاں سے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے باگڑ دام ویپین گارڈننگ اینڈ ٹیوریزم کے ساتھ آپ لائیو درشن کر رہے ہیں دوستو دوستو اس مندر میں ایک گوڑکنات کی پرتیما یعنی فوٹو ہے کافی سندر جس کو میں آپ کو جوم کر کے دکھا رہا ہوں جو گوگا جی کے گروہ تھے گروہ گوڑکنات جی ان کی تصویر تو چلی دوستو یہاں کا ویو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب میں لے چلتا ہوں آپ کو باہر اور جو جو گی ہے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہو ناگ والے بابا یہ دوستو میں آ چکا ہوں مندر سے باہر اور یہاں کچھ جوگی جو آرام فرما رہے ہیں اس تپتی ہوئی دوپیر میں یہ دیکھئے دوستو میں مندر سے باہر آ چکا ہوں چلی میں آپ کو باہر کا جو نجارہ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں سے ابھی جو دھوپ ہے وہ کافی تیج ہے پورا کا پورا جو میلا گراؤنڈ ہے وہ آپ کو کھالی نجر آرہا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو جوم کر کے دکھا رہا ہوں دوستو کافی بینکر یہاں گرمی ہے ابھی یہ جو پسووں کا میلا لگتا ہے وہ سائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے کا درشیہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں اونٹوں کا سب سے بڑا میلا بڑھتا ہے ابھی آپ کو یہاں جگیاں ہی جگیاں نجر آ رہی ہے دوستو یہاں کے میں نے آپ کو درشن کروا دیئے اب میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں ماتا باتچل اور ماتا سیریل کی سمادی سطل پر وہاں کے بھی میں آپ کو گھر بیٹھے لائف درشن کروا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو جو بکت ہیں وہ یہاں آرام کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں آ چکا ہوں ماتا باتچل اور ماتا سیریل کی سمادی سطل پر دوستو یہاں بھی ابھی کوئی بھی جو بھگتا ہے وہ نہیں ہے جو یہاں کے پجاری ہے وہ پیچھے آرام فرما رہے ہیں کیونکہ دوپ اتنی زیادہ تیز ہے دوستو کافی زیادہ ان دنوں راجستان میں گرمی ہے ٹمپریچر لگ بگ سنتالیس سے اٹالیس ٹگری یہاں ہو چکا ہے یہ پیچھے گوگا جی کی میڑی دوستو جون کر کے آپ کو میں دکھا رہا ہوں چلی دوستو میں لے چلتا ہوں آپ کو بابا سبل سنگھ باوری کے مندر پہ اور وہاں کے بھی آپ کو گھر بیٹھے لائیو درشن کروا دیتا ہوں یہاں بھی دوستو کوئی بھی پجاری نہیں ہے کیونکہ لگ بگ بارہ بچ چکے ہیں ایک دم دوپیر کا ٹائم ہے اور کافی تیز لو چل رہی ہے یہاں یہ دیکھئے دوستو چلی میں آپ کو ایک دم آرام سے گھر بیٹھے لائیو درشن کروا دیتا ہوں میں آ چکا ہوں بابا سبل سنگھ باوری کے مندر پہ چلیے جون کر کے یہ دیکھئے دوستو مائی شامکور بابا کے سرمل دوستو آپ باگر دام سے لائیو درشن کر رہے ہو ویپین گارڈنگ اینڈ ٹیوریزم کے ساتھ گھر بیٹھے لائیو درشن دوستو اگر آپ ابھی پلاننگ بنا رہے ہو راجستان آنے کی باگر دام درشن کے لیے تو دوستو صبح صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم آپ مندر پہ آئیں یہاں درشن کریں دوپیر کے سمیہ میں یہاں آپ کو بہت زیادہ گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا تو دوستو یہاں کے میں نے آپ کو درشن کروا دیئے ہیں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں باہر اور باہر جو ویوستہ کی گئی ہے مندر پرساسن کی اور سے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے جو بکت آ رہے ہیں وہ ننگے پاں اس میٹ پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں دوستو یہاں میٹ لگا دی گئی ہے اور آگے ایک اور میٹ لگائی گئی ہے دوستو اس کا بھی میں آپ کو درشن دکھاؤں گا وہ میٹ مجھے یہاں پہلی بار دیکھنے کو ملی ہے دوستو بارہ بچ چکے ہیں اور ابھی یہاں بوانڈر چلنے سٹارٹ ہو جائیں گے ان کا بھی میں آپ کو درشن دکھاؤں گا گوگا میڈی میں بوانڈر چلنا عام بات ہے دوستو کافی تیز دھوپ اور یہ میں آ چکا ہوں مندر سے باہر چلیے باگڑ دام کا ایک بار اور درشن دکھا دیتا ہوں اور دیکھئے دوستو جو بکت آ رہے ہیں وہ اس میٹ کا اوپیو کر رہے ہیں ننگے پاں اسی میٹ کے اوپر آ رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لاشٹ ویڈیو دیکھی ہوگی تو جب میں شوٹنگ کر رہا تھا مندر سے واپس جا رہا تھا تو میرے ننگے پاں تھے تو مجھے کافی جیادہ گرم فرس کا سامنا کرنا پڑا میں باگتے ہوئے گیا تھا تو مطلب پاں ایک دم سن ہو گیا اور دوستو جیسے میں نے آپ کو مندر میں بتایا یہاں بوانڈر چلنے عام بات ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کافی تیج ہوا چل چکی ہے یہ دیکھئے دوستو کافی بوانڈر یہاں چلتے لیے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیچھے دکان والی کا جو پرساد ہے دوستو وہ بھی دیکھئے روڑ پہ آ چکا ہے کسی زیادہ یہاں بوانڈر چلتے ہیں تو چلی دوستو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں ملتے ہیں جلدی نئی ویڈیو نئی جانگاری کے ساتھ تب تک کے لیے سبی کو میرا پیار برا نمشکار موسیقی